رانچرید مانس رانچرید مانس تیلی کمار شپچ کرات کول کلوار اتفاق سے سب ہندو دھرم ماننے والی لوگ ہیں ان کو ادھم یعنی نیچ کہا گیا ہے اس سبد سے ان جاکیوں کے لاکھوں کروڑ لوگوں کو کہیں کہیں ان کی بھاونائیں آتھ ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک اسطحان پر اور آیا ہے جو چوپائی کا انسیس پرکار ہے کہ دھول گمار شود پرشو ناری شکل تارنا کے اعتقاری شود پرشو اور ناری یعنی مہلاوں کو بھی اسی پرشو کی کٹیگری میں شودر کو بھی اسی پرشو کی کٹیگری میں سب کو تارنا دندیت کرنا مارنا کون سا پاپ کر دیا ہے شودروں نے وہ بھی ہندو بڑکی چوتھر پرائی دان کے لوگ ہیں دیش کے سبھی آدباسی دلیت پیچھڑے یہی تثاکتی شودروں میں آتے تھے تو جبکہ یہ بھی ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں تو کون سا یہ دھرم ہے جو اپنے ہی دھرم کے ماننے والوں کو اس پرکار سے دندیت کی جانے کا پرادھان کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں دھرم مانو کلیان کے لیے ہوتا ہے مانو سممان کے لیے ہوتا ہے مانو اتا کے لیے ہوتا ہے لیکن مانو اتا پر کوئی کھٹھارا گھات کرتا ہے مانو سممان مانو سواہیمان سے کوئی کھلوار کرتا ہے تو دھرم نہیں ہو سکتا ہے اور اسی کرم میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دھرم سب کے لیے برابر ہوتا ہے لیکن تلسی داز جی کی ایک چوپائی سے یہ بھی اسٹوش کیا گیا ہے نہیں کچھ کے لیے کچھ کچھ کے لیے کچھ بیوستہ ہوتی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ پوزہ ہی بپر شکل گھن ہی نا پوزہ ہی نا شودر گھن گیان پربینا یعنی بپر برامان سمشت گھنوں سے ہی نا ہے کوئی بھی اس کے اندر گھن نہیں ہے پھر اس کا سممان کرو لیکن شودر کتنا بھی پڑھا لکھا بیدوان ہو گیانی ہو پرکانڈ جانکاری ہو پھر بھی اس کا سممان مت کرو کیونکہ وہ شودر ہے تو یہ جو بھید بھاو کی بھاونا ہے یہ دھرما کا چریتر نہیں یہ تبکہ میں اس کو دھرم دھرمک پستر کی روپ میں مانتا بھی نہیں کیونکہ بابا تلسیداز نے خود کہہ دیا کہ میں سوانتہ سکھائے کے لیے اس کو لکھ رہا ہوں تلسیداز نے رام چریت مانس کو اپنی خوشی آلی کے لیے لکھا ہے ببین ٹھل دیگل